گندہ انڈا یوٹیوب چینل خود ساتھا ڈاکٹر عمر آدل اس وقت مشکل میں پڑھ چکے ہیں ان کے خلاف قانونی کا روائی ہونے جا رہی ہے کہ یہ تو رکھیل ہوتی ہیں ان کو تو ڈیکوریشن پیس کے طور پر ٹی وی پر سجایا جاتا ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ غریدہ فاروقی کا نام لیا گالی دی بابے ہیں نا ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ اس وقت خواتین کے ساتھ ان کی جو تشریف ہے ان کے موں میں لگ رہی ہے اور اس کے بعد یہ فضلہ اگر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں گندہ انڈا یوٹیوب چینل اور اس کے ساتھ ساتھ خود ساتھا ڈاکٹر عمر آدل اس وقت مشکل میں پڑھ چکے ہیں ان کے خلاف قانونی کا روائی ہونے جا رہی ہے عظمہ بخاری نے کیا کر ڈالا ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست اور وہ یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا عمر آدل صاحب نے ایک پوڈکاس انٹرویو کے دوران انتہائی نامناسب انداز میں خواتین انکرز کے بارے میں جو زبان استعمال کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو رکھیل ہوتی ہیں ان کو تو ڈیکوریشن پیس کے طور پر ٹی وی پر سجایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گزارش کرتے ہیں انہوں نے پھر آئیشہ جہانزیب صاحبہ کا نام لیا اور اس کے بعد خواتین انکرز میں سے انہوں نے غریدہ فاروقی صاحبہ کا نام لیا اور ان کو گالی دی اس کے بعد وہ گالی بھی بھی کر دی گئی لیکن یہ تمام تر وہاں پہ ہوا زوہب بٹ کے پوڈکاس میں اس کے بعد زوہب بٹ نے معافی بھی مانگی لیکن تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا عمر آدل چونکہ اس وقت مشکل میں آ چکے ہیں عمر آدل نے جو باتیں کی ہیں عمر آدل یعنی انسائکلو پیڈیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعبز کے حوالے سے شعبز کے خاندانوں کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں جو نالج ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ انتہائی گری ہوئی انتہائی مفلوق الحال بات کرتے ہیں اور عمر آدل نے اس پوڈکاس میں یہ کہا کہ بھئی دیکھیں آئیشہ جہانزیب صاحبہ جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا جو پہلا شہر ہے وہ شرابی ہے اس کے بعد انہوں نے اس شہر سے دو سے تین بچے مزید پیدا کروائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیشہ جہانزیب کی نصبندی کروائی جانی چاہیے اس کے بعد اب نے دیکھا کہ اس خود سافتہ لوکٹر عمر آدل کے خلاف سوشل ویڈیا پر ایک محاص کھڑا ہو گیا یہ انہوں نے یہاں تک بات کی اور اس کے بعد اس نے یہ بھی بات کی کہ جو خواتین انکرز ہیں وہ جو سیٹ ہوتے ہیں چینلز پر وہ ان کی رکھیل ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں غریدہ فاروقی کا نام لیا گالی دی لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو بات کی آئیشہ جہانزیب صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو آئیشہ جہانزیب صاحبہ ہیں ان کو جو اپنی فلوپین ٹیوب ہے وہ نکلوال لینی چاہیے وہ بند کر دینی چاہیے تو یہ انتہائی غلیظ انتہائی لچر ترین انتہائی بھونٹی ترین بات کی گئی عمر آدل صاحب کی جانب سے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افساہ کومل صاحبہ نے جس انداز سے ریسپونڈ کیا جس انداز سے رییکٹ کیا تو بہت ہی آلہ انداز تھا ان کا بات کرنے کا انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ یہ جو بابے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ اس وقت خواتین کے ساتھ اور خاص طور پر عمر آدل کو آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی جو تشریف ہے ان کے موں میں لگ رہی ہے اور اس کے بعد یہ فضلہ اگر رہے ہیں جو بات یہ کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو تشریف ہے وہ یہاں آ گئی ہے جو موہے وہ پیچھے چلا گیا ہے تو یہ عمر آدل صاحب بات کرتے ہیں عمر آدل انتہائی غلازت بھری انتہائی گٹر ترین گفتگو کرتے ہیں اور انہوں نے جو خواتین کے بارے میں بات کی آپ دیکھیں خواتین ایک تو پیشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ضرورت ہوتی ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ میزان میں آتی ہیں وہ میڈیا میں آتی ہیں اور ان کا شوق بھی ہوتا ہے ایک ڈگری وہ حاصل کرتی ہیں اس کے بعد وہ سٹرگل فیس کرتی ہیں اس کے بعد اس انڈرسٹی میں بمشکل ہونے موقع ملتا ہے اور کئی سالوں کی محنت اس کے پیچھے ہوتی ہے لیکن اس بندے کو جو کہ اگر کوئی مرد ہونا اس بندے کو جواب دے یہ جو باتیں کرتا ہے ان کی جو چال ڈھال ہے ان کی جو نسوانی ادائیں ہیں وہ بھی جب سامنے آئیں گی اور میک اپ انڈسٹری کے آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے جو عمر عادل کام کر رہا ہے اس کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو چاہیے ویوز اس کو چاہیے کیا اس نے رمضان ٹرانسمیشن کی آپ کو حیرت ہوگی اس بندے نے رمضان ٹرانسمیشن کی آپ کو حیرت ہوگی جو یہ کام کر رہا ہے انتہائی لچر تنین کام لیکن یہ فضلہ اگردہ ہے اپنے چہرے سے اپنے موں سے عمر عادل صاحب اب اس کے خلاف ہونے جا رہی ہے کار روائی اور یہ کار روائی بہت ہی سخت ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے لکھا ہے باقاعدہ فیڈرال انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے کو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپلیکشن ٹیکن ایکشن اگینسٹ عمر عادل فور میکنگ اینڈ سپریڈنگ فیک ویلوگز اینڈ نیوز ٹو ملائننگ دس سٹنگ سی ایم اف پنجاب اینڈ فیمس انکرز انہوں نے فیمس انکرز کے بارے میں لکھا ہے لیکن خواتین انکرز کے بارے میں یہ انہوں نے بالخصوص بات کی تھی عمر عادل نے اور انتہائی بھونڈی بات انتہائی گھٹیا ترین بات کی تھی اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر عادل کو ہوسٹ آف یوٹیوب چینل نیملی گندے انڈے انہوں نے گندے انڈے لکھا ہے ان کے یوٹیوب چینل کا نام ہے گندہ انڈا اور ہی یوزز فندی لینگویج اینڈ ڈیرو گیٹری مارس یہ نہیں یہ انتہائی لچر ترین انتہائی خلاق بری زبان استعمال کرتا ہے ان سپریڈ فالس فیبریکیٹڈ ولگر نیوز اینڈ ریمارکس اگنس پریزنڈ آنریبل چیف منسٹر پنجاب اور مریم نواز حریف صاحبہ کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ولگر نیوز دیتا ہے اور گھڑی ہوئی سٹوریز یہ دیتا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر اس کے بعد انہوں نے جو گزارش کی ہے کہ ہی آلانگ ویٹ ہیز یوٹیوب میڈیا ٹیم کنٹینیوزلی ملائننگ انہوں نے جنرلیسٹ لکھا ہے ایسے جنرلیسٹ ہوتے ہیں مہترمہ ازمہ بخاری صاحبہ جنرلیسٹ یعنی کے صحافی اور اس کے بعد زوہے بٹ ہی اکیوزڈ آل دی فیمیل جنرلیسٹ ہیونگ ایلیگل ریلیشنز ویٹ دیار چینل اونرز تو انٹروڈیوز دیمسلوز آن مینسٹری میڈیا ہی آلویز تینڈ تو اکیوز فیمس ویمن میک فالس اکیوزیشنز انڈ سپریڈ فیک نیوز بیسیکلی جو بنیادی ترین باتیں جو ازمہ بخاری صاحبہ نے لکھی ہیں اس میں کہ ان کا جو مقصد ہے کہ خواتین کو ملائن کیا جائے اور اس کے بعد یہ خواتین کے بارے میں انتہائی نامناسب انتہائی شرمناک انتہائی افسوسناک انتہائی ڈیروگٹری یعنی گھٹیا ترین زبان کا استعمال کرتے ہیں یہ بد زبان ہیں اور اس کے بعد ان پر کارروائی کی جانی چاہیے ان کا جو یوٹیوب چینل ہے جس کا نام گندہ انڈائی نام ہی ایسا یعنی شاندار رکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ کام بھی وہاں پہ کرتے ہیں یہ تمام تر تفصیلات ہیں اس واقعے کی بارحل عمر عادل صاحب کا جو خصور ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمر عادل جیسے انسان کو اس وقت پاکستان کی ویڈیا انڈسٹری میں نہیں ہونا چاہیے اور یہاں ان کو بلائی جاتا ہے گیسٹ کے طور پر بلائی جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آئیں نا عمر عادل صاحب آئیں اوہو کیا کمال تو سی تو چھکے مارو گے آو ہاو عمر عادل ہے آجاؤ آجاؤ اور کیونکہ یہ انتہائی گندی ترین بات کرتے ہیں لچر ترین بات کرتے ہیں فضول ترین بات کرتے ہیں وحیات ترین بات کرتے ہیں ولگر ترین بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ تنظیہ انداز میں کہ خباتین یہ کہیں گی کہ ساڑیاں پوبان تے ساڑا حق وہ اس نعرے سے انہوں نے مماثلت کے طور پر تنظیہ انداز میں کہا ہے کہ میرا جسم میری مزی تو خباتین کے بارے میں اگر آپ اتنی لچر بات کریں گے اتنی گھٹیا اتنی واہیا یا تو پھر آپ نے اپنے گھر سے ہی کچھ سکھا ہے آئے ہوب کہ آپ کی فیملی ایسی نہیں ہوگی لیکن آپ کی فیملی جب یہ باتیں دیکھتی ہوگی جو آپ خباتین کے بارے میں کرتے ہیں آپ بھی ماں والے بہنوں والے بیٹیوں والے ہوں گے اور یہ باتیں کہ یہ خباتین ایسی ہے اور یہ خاتون ایسی ہیں تو اس پر جو ردعمل آنا تھا وہ انتہائی سخت آیا کرن ناز نے جو ردعمل دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں اس کے بعد جو گریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا ہم تو جا رہے ہیں ہم تو جائیں گے اور اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کریں گے تو اس کے بعد ان کو ذرا فرق پڑا اس کے بعد کم از کم مجھے لگتا ہے کہ اب اس گندے انڈے والی جو اس یوٹیوب چینل والی کمائی ہے یہ بہت جل بند ہونے والی اگلے ویڈیوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھی اجازت دیجئے اللہ حافظ